موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک مردبہ پھر حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں آپ کا بہت بہت شکریہ دنیا میں جس جگہ بھی پاکستان یا پاکستان کی کمپنیاں یا ادارے کوئی اعزاز حاصل کرتے ہیں تو یقینی طور پر مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گزشتہ روز ہی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے موقع پر بھارت کے یو ای سمیت دیگر ممالک کے ساتھ متحدد تجارتی معاہدے ہوئے ہیں اور آئندہ پانچ سال کے دوران بھارت اور یو ای کے ماہ بین چار سو بائیس میلی بلین درم کے معاہدوں کی شنید ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دبئی میں ایک ائر شو ہو رہا ہے یعنی فضائی شو اس فضائی شو میں دنیا بھر سے سینکڑوں کی تعداد میں کمپنیاں حصہ لیتی ہیں خاص طور پر ہوابازی کے حوالے سے اور اس میں جنگی تیاریں جنگی تیاروں میں استعمال ہونے والا اسلحہ گولہ بارود وغیرہ بنانے والی کمپنیاں بھی شامل ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی کمپنی کے ساتھ یو ای نے معاہدہ کیا ہے جو کہ بدایا جا رہا ہے کہ ایک سو چوالیس میلین درم سے بھی زیادہ کی اماؤنٹ ہے یعنی یہ رقم ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں تقریباً چھے ارب پچاسی کروڑ روپے بنتی ہے اس کمپنی کا نام ہے یعنی پاکستانی کمپنی کا نام ہے گلوبل ڈیفینس اینڈ انڈسٹریل سلوشن گلوبل ڈیفینس اینڈ انڈسٹریل سلوشن اب جی ڈی آئی ایس اب اس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر نیجی کمپنی نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کے زیر سرپرستی کام کرنے والی کمپنی ہے اور یہ کمپنی اس معاہدے کے تحت یو اے ای کو گولہ بارود فرام کرے گی اب ظاہر ہے یہ ائر شو ہے تو اس سے یہی مراد لی جا سکتی ہے کہ جہازوں میں استعمال ہونے والے مختلف جو میزائل ہیں راکٹ ہیں یا دیگر جو جہازوں میں بھی انٹی ائر کرافٹ یا دوسری جو گنز ہوتی ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے جو اسلحہ ہے وہ یہ کمپنی فرام کرے گی ابھی تک اس کی دیگر تفصیلات سامنے نہیں آسکیں لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کی جو دیفنس پروڈکشن کمپنیز ہیں وہ اس طرح کے کانٹریکٹس حاصل کر رہی ہیں آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بھی بنا رکھے ہیں اور وہ بھی وقتاً فوقتاً جب بھی دبئی میں ائر شو ہو تو انتیاروں کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے ان کی نمائش کی جاتی ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد ممالک نے انتیاروں کے آرڈرز بھی دی ہیں اب تک جو سب سے بڑا آرڈر پاکستان کو ملا ہے انتیاروں گے والے سے وہ ارجنٹینہ گا ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی عالمی طاقتیں ایسی ہیں جو ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو سرد کر دیتی ہیں کشیدہ کر دیتی ہیں جو ممالک پاکستان سے یہ تیارے خریدنے پر رضا بندی ظاہر کرتی ہیں یہی حال ہوا ارجنٹینہ کے ساتھ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ارجنٹینہ جو ہے جس کو ہم ارجنٹائیم بھی کہتے ہیں وہ اور جو برطانیہ ہے یہ آپس میں دشمن ہے اسی طرح جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دشمنی کی فضا قائم ہے اسی طرح ارجنٹینہ اور برطانیہ کی آپس میں جنگ بھی ہو چکی ہے جس کو فاکلینڈ جزائر کی جنگ کہتے ہیں اس لیے جب پاکستان نے ارجنٹینہ کو یہ تیارے فروغ کرنے کا معایدہ کیا تو برطانیہ کی حکومت کو اس پر شدید رانج اور دکھ ہوا اور پھر برطانیہ نے پاکستان کو طویل عرصے تک پاکستان کو ریڈ لس میں رکھا پاکستانیوں کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کیے جئے پاکستان کے حکومت سے ناراضگی کے قائصار مختلف مواقع پر کیا جاتا رہا لیکن پاکستان اپنی دفاعی جو اس کی ایکسپورٹ ہے جو برامد ہے اس کے حوالے سے ڈٹا رہا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی راہ میں کون کون سے ممالک رکاکٹیں کھڑی کر رہے ہیں اب بہت سے عرب ممالک ہیں جو پاکستان سے یہ تیارے خریدنا چاہتے ہیں لیکن کچھ ہمارے دوست ممالک بھی ہیں عرب دوست ممالک جو نہیں چاہتے دوسرے عرب ممالک پاکستان سے یہ تیارے خریدیں اور پاکستان دفاعی طور پر اپنے باہم پر کھڑا ہو سکے اب ظاہر ہے جب آپ دفاعی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی معیشت بھی بہتر ہوتی ہے اسی طرح اسرائیل اور امریکہ کا بھی دباؤ ہے لیکن یہ جو یہ جو ڈیل ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی امانٹ نہیں ہے یعنی ایک سو چوالیس میلین درم دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو وہاں پر صرف چار دنوں کے اندر اندر جو ہیں وہ بائیس ارب ڈالر کے معایدے کیے گئے ہیں یو اے اے کی جانب سے مختلف ممالک کے ساتھ یا دیگر ممالک نے آپس میں جو معایدے کیے ہیں خرید و فروغ کے وہ بھی اربوں ڈالرز کے ہیں تو اب اگر ڈالرز میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اتنی بڑی امانٹ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کام کو بھی غنیمت جاننا چاہیے امید ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو دفاعی صندت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کوئی اگر دس دفاعی صندتیں ہیں تو پاکستان اس میں شامل ہیں تو اس سے پاکستان کی دفاعی صندت کو فروغ حاصل ہوگا اور پاکستان کا جو انحصار ہے جو ڈالر پر جو فارن ایکسچینج پر وہ کم سے کم ہوگا اور پاکستان کی معیشت کو ترقی ملے گی یہ ایک اچھی خبر تھی میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس خبر سے آپ بھی خوش ہوئے ہوگی فیلال اسی کے ساتھ مجھے لیجی اجازت خدا حافظ